ایس او پی کی خلاف ورزی پر کراچی کی پانچ بڑی مارکٹیں سی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے حکومت سندھ کے تیہ کردہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر زلی انتظامیہ نے گل پلازا اور زینب مارکٹ سمیت پانچ مارکٹوں کو سیل کر دیا تفصیلات کے مطابق اسسٹن کمیشنر صدر عاصف رزا چانڈیو پولیس نفری کے ہمراہ فوارہ چوک کے قریب کاروباری مراکس پر پہنچے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر زینب مارکٹ، وکٹوریا مارکٹ، مدینہ سٹی اور انٹرنیشنل مارکٹ کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا اسسٹن کمیشنر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں تاجیروں کو بتا دیا گیا تھا کہ شرائط پر عمل نہیں ہوا تو مارکٹیں بند کر دیں گے دو دن سے خلاف ورزیاں کی جائے تھیں دکاندار ماسک پہن رہے تھے نہ ہی سینٹائزر کا استعمال کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے کاروائی کی گئی اور جہاں بھی ایس او پیز کے خلاف ورزی دیکھی جائے گی وہاں فوری ریاکشن ہوگا اس موقع پر دکانداروں نے نعرے بھی لگائے پولیس اہلکاروں سے ان کی ترخ کلامی بھی ہوئی زلی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مارکٹ اہدداروں کی یقین دہانی کے بعد دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے گی دوسری کاروائی میں اسسسٹنٹ کامیشنر اسما بطول نے گل پلازا کو بھی تیع کردہ ایس او پیز کے خلاف ورزی پر سیل کر دیا سیل کی گئے پانچوں مارکٹوں میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً تین ہزار دکانیں ہیں